سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے صورت البقرہ کی پہلی پانچ آیات کور کی تھی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت کا تعرف بھی سنا تھا اس میں ایک اہم بات جو میں نے کی تھی کہ صورت البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت میں تین کٹیگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے نمبر ون ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں نمبر ٹو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور نمبر تھری منافقین دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان تین کٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا یا وہ ایمان والا ہوگا یا وہ کافر ہوگا یا وہ منافق ہوگا اب منافق میں بھی دو قسم کے منافق ہیں ایک وہ ہے جو واقعتن منافق ہیں جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں یعنی اوپر انہیں اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں ایڈنٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وہی کا سلسرہ جاری تھا آج کی ریٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقادن تو نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہلِ قبلہ کو اہلِ کلمہ کو منافق کہہ دے رہا عملی منافق تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی چار نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ مجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے نمبر ایک بات کرے تو جھوڑ بولے اسی طریقے سے نمبر دو کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو یہ عملاً پریٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقہ نہ ہے عقیدے میں مسلمان ہی ہیں تو اس کے لئے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق اچھا عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہیں لیکن عملاً وہ کافر ہیں تو بڑا کلیر کٹ مسئلہ ہے سورہ روم کے اندر آئے نا وَأَقِيمُ الصَّلَاحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز کو قائم کرو اور مشرقین میں شامل نہ ہو یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرق ہے عقیدے مسلمان ہے اس لئے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے تو کافر بھی دو قسم کے ہیں عملاً کافر اور اعتقاداً کافر اعتقاداً کافر تو ظاہر ہے جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو رسول کو آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں جیوز ہوں بودھسٹ ہوں ہندو ہوں لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے لیکن پاکستان کے شناحتی کارڈ میں وہ مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو یہ تین کٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں امان والوں کے حوالے سے میں نے پچھتی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی آج اگلی دو کٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف دو آیات آئی ہیں اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں امان والوں سے متعلق پانچ آیات ہیں کافروں سے متعلق دو آیات ہیں سات ہوئیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر بیس تک یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے تیرہ آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں امان والوں پر پانچ کافروں پر دو اور باقی تیرہ آیات جو ہیں وہ منافقین یعنی یہ منافقت والا جو اشو ہے یہ بہت کرٹیکل اشو ہے اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے عملاً بھی منافق ہوتے جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے دوسری کٹیگری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواؤن علیہم ان کے لیے تو برابر ہے اَعَنذَرْتَهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لیے برابر ہے لَا يُؤْمِنُونَ وَا ایمان نہیں لے کر آئے گے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے تو یہ کتابِ ہدایت پوری انسانیت کے لیے اس میں امپلائیڈ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہے جاگنا چاہتا نہیں ہے تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر اپنی نسلی تاثب کے اندر یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جس طرح یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سب کے سب اس کا ڈگری میں فال کرتے ہیں ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے